ہلو دوستو welkom کرتا ہوں میں آپ کو آپ کے اپنے یوٹوپ چینل سیویل انجینئر ایبی ایج میں تو دوستو جو ہماری آج کی ویڈیو ہے آج کی ویڈیو میں ہم ورٹیکل کروز کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو ورٹیکل کروز میں نے آپ کو کل ہی بتایا تھا تو ورٹیکل کروز دو ٹائپ کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے سمٹ کرو ایک ہوتی ہے ویلی کرو تو ہم سمٹ کروز اور ویلی کروز کے بارے میں ڈسکس کریں گے آج کی ویڈیو میں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہمارے پاس ایک گراؤنڈ لیول یہ ہے اور دوسری گراؤنڈ لیول اگر ہمارے پاس یہ ہے تو ہم ان اور اس کے بیچ میں ہمارے پاس ایک ویلی جائسی ہے مطلب کہ ایک ڈپریشن ہے تو ہمیں ایسے جو ہے روڈ کو ملانا ہوگا تو یہ جو ہوتی ہے یہ والی کرو اسے ہم کیا کہیں گے اسے ہم ویلی کرو کہیں گے اور اگر ہمارے پاس روڈ ایسے ہے اور بیچ میں تھوڑی پہاڑی ہے اور پھر یہاں سے روڈ ایسے لے کے جانا ہے تو ہمیں روڈ کو ایسے بنانا پڑے گا تو اس کو کہتے ہیں سمیٹ کرو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سمیٹ کرو کیا ہوتا ہے مطلب کہ اگر ہمارے پاس اپ گریڈیانٹ اور داؤن گریڈیانٹ اپ گریڈیانٹ کے بعد ہمارے پاس داؤن گریڈیانٹ آتا ہے تو یہ different types of slopes ہے ہمارے پاس تو پہلے میں سمیٹ کرو بتاتا ہوں آپ کو سمیٹ کرو کیا ہوتا ہے سمیٹ کرو تاتا ہے ورٹیکل کرو with convexity upwards and concavity downwards مطلب کیا ہوا اس کا سمیٹ کرو وہ کروز ہوتی ہے جہاں پر convexity upwards ہوتی ہے یہ convex side ہے اور concave side یہ ہے تو یہ concavity downwards ہوتی ہے تو وہ ہی ہوتا ہے کہ سمیٹ کرو کا ایسی کروز ہوتی ہے جن کا with convexity upwards upwards convexity ہوتی ہے اور downwards جو ہے اس کی concavity ہوتی ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے تو next آ جاتے ہیں ہمارے پاس اب ہمارے پاس سمیٹ کرو جو ہے different conditions میں بند سکتی ہے تو ان کے بارے میں ہم discuss کرنے والے ہیں کیونکہ ایسا پوچھا جاتا ہے when up gradient is followed by down gradient مطلب کیا ہے اس کا up gradient ہے کوئی for example road ہم یہاں سے construct کر رہے ہیں تو یہ ہے up gradient اور اس کے بعد آ رہا ہے down gradient تو up gradient کے بعد ہمارے پاس down gradient آتا ہے تو اس وقت ہم change up gradient دیکھتے ہیں change up gradient ہم capital n سے denote کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے n1 minus up n2 مطلب کیا ہمارے پاس generally جو ہمارے پاس formula ہوتا ہے change up gradient نکالنے کا وہ ہوتا ہے n1 minus n2 تو اس case میں ہمارے پاس n1 جو ہے وہ positive ہے minus up n2 جو ہے وہ negative ہے formula کا minus اور یہ n2 کا اپنا minus تو یہاں پر ہمارے پاس deviation angle جو ہے n1 minus plus n1 plus n2 آ جائے گا تو یہ ایسے یہ ہوتا ہے ہمارے پاس formula deviation angle نکالنے کا change up gradient deviation angle نکالنے کا formula یہ ہوتا ہے ہمارے پاس تو یہ angle کیا ہوتا ہے یہ angle ہوتا ہے actual میں capital n تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر when positive gradient meets another positive gradient اگر ہم ایک positive gradient ہمارا دوسرا positive gradient مطلب کہ یہاں سے یہاں تک ایک gradient ہے اور یہاں سے یہاں دوسرا gradient ہے تو ہمیں جو submit کرو ہے وہ i سے provide کرنا پڑے گا اور یہاں پر بھی change of gradient capital n دیکھیں گے تو وہ آ جائے گا plus n1 یہ بھی plus ہی ہے تو plus n1 minus n2 plus n1 minus n2 کیونکہ ہم minus ہی کرتے ہیں تو یہاں پر دونوں plus میں ہے تو اس لئے minus آ جائے گا تو اس case میں 1 plus تھا 1 minus تھا اس وجہ سے n1 minus of minus n2 تو n1 plus n2 آ گیا تھا when positive gradient meet is the flat gradient مطلب کہ اگر ہمارے پاس یہاں پر gradient ہے کوئی اور پھر اس کے بعد flat آ رہا ہے مطلب کہ اس کا gradient 0 ہوتا ہے تو ہمیں submit کرو جو ہے وہ ایسے provide کرنا پڑے گا اور change up gradient آئے گا n1 minus n2 n2 یہاں پر 0 ہے تو change up gradient n1 ہی آ جائے گا اس کے بعد دیکھ negative gradient مطلب کی یہاں سے ہم construct کر رہے ہیں یہ negative gradient ہے اور یہ ہمارا negative gradient negative gradient کو meet کر رہا ہے تو ہمیں submit کرو جو ہے وہ provide کرنا پڑے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فارمولہ کیا آ جائے گا ہمارے پاس change up gradient capital n کا تو وہ آ جائے گا minus n 1 minus of minus n 2 minus n 1 minus of minus n 2 minus minus plus ہو جائے گا وہ آ جائے گا n 2 minus n 1 n 2 minus n 1 آ جائے گا ہمارے پاس change gradient capital n تو submit کرو میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو یہ ہوتی ہے ہمارے پاس submit کرو اور کرو کے لیے آپ کو properties آپ submit کرو سے بھی objective question بن سکتا ہے تو convexity upwards ہوتی ہے اور concavity downwards ہوتی ہے جو میں نے آپ بتایا vertical point lies above the کرو مطلب کرو کے top پر ہوتا ہے وہ ہمارے پاس summit point ہوتا ہے یا vertical point جو ہوتا ہے summit کرو design for side distance summit کرو کس basis پہ ہم design کرتے ہیں side distance کے basis پہ ہم design کرتے ہیں next آجاتے square parabola is generally preferred for summit curves square parabola جو ہے وہ prefer ہم کرتے ہیں summit curves کے لیے for the best riding quality کیونکہ riding quality square parabola اگر ہم construct کریں گے summit curve تو ideal shape of the summit curve is considered as circular due to the constant side distance لیکن ideal یہ ہوتے generally ہم provide کرتے ہیں square parabola لیکن ideal shape جو ہوتی ہے وہ circular ہوتی ہے کیونکہ اس میں side distance جو ہے وہ change نہیں ہوتی ہے side distance constant رہتی ہے تو آپ یہ ریل shape of summit curve کیونکہ ہوتا ہے تو اس کا جواب ہے کہ constant side distance ہوتی ہے next آجاتے ہے there is no problem in discomfort in summit curve because the weight act is downwards and centrifugal force act is upwards اس کا مطلب کیا ہوا ہمارے پاس یہ آپ دیکھئے یہ summit کرو ہے جب بھی ہم کرو کرو کے centrifugal force باہر کی طرف لگتی ہے مطلب کہ centrifugal force اس طرف لگے گی اور weight جو ہے وہ اس طرف لگے گا تو centrifugal force جو ہے پی اگر ہم اسے نام دیں گے تو یہ دونوں ایک دوسرے کو balance کر رہے ہیں تو اس لیے جو ہے اس میں passenger کو زیادہ discomfort feel نہیں ہوتا ہے تو یہ چیز آپ کو یاد رکھ نہیں ہے اس لیے tire پہ زیادہ pressure آ سکتا تھا weight کی وجہ سے تو وہ reduce ہوتا ہے کیونکہ centrifugal force جو ہے وہ opposite direction میں لگتا ہے تو ایکویشن اپ سامیٹ کروز جو ہے y is equal to ax square کے equal ہوتا ہے اور ایک یہاں پر جو ہوتا ہے a ki value ہم نکالتے ہیں n divide by 2 l n جو ہے deviation angle جو میں نے آپ dh دیکھ سکتے ہیں یہاں پر y is directly proportional to x square تو آپ کو سیدھا پتہ چل جائے گا کہ square parabola کا formula ہے جب proportional to x square ہوتا ہے تو quadratic equation کے case میں parabola ہی بنتا ہے next ہے ہمارے پاس length of the summit curve कیسی ہم نکالتے ہیں length of the summit بنتے ہیں اگر ہمارے پاس length of the summit करو زیادہ ہے side distance سے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے length of the summit is greater than side distance تو اس کے لئے ہم formula لگاتے ہیں length of the کرو ہمارے پاس آجائے گا length of summit کرو آجائے n s square two under root h plus under small h یہ پتہ یہ ایسے ہمارے پاس side distance کیا ہے n angle of deviation جو میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے ہم نکالتے ہیں algebraic sum of gradient h height of driver level above the ground surface جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو مطلب کہ driver یہ ہے یہ driver کی eye ہے اس کی road کی height سے کتنی eyes اس کی اوپر ہے تو وہ ہم generally 1.2 meter لیتے ہیں اگر آپ کو یاد ہے میں نے پیچھے بھی آپ کو پڑھائے ہوا ہے h height of object above the pavement مطلب ki pavement above ہمارے پاس جو height ہے وہ کیا ہے object کی height small h سے denote کرتے ہیں اور یہ h height of drivers eye level تو یہاں پر آپ کو میں بتایا تھا کہ اگر stopping side distance کے case دیکھیں گے stopping side distance میں ہم capital edge height of eye of the driver ہے وہ 1.2 meter لیتے ہیں اور height of object 0.15 meter لیتے ہیں اگر آپ side distance کا یاد ہے وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا تو اگر ہم یہ values یہاں پر put کریں گے مطلب کہ اس edge کی جگہ 1.2 meter put کریں اس small edge کی جگہ 0.15 put کریں گے تو ہمارے پاس formula نکل کے آجاتا ہے ns square divide by 4.4 تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم length of summit side distance کے رئے n s square divide by 4.4 کی value آجائے گی اور اگر ہم overtaking side distance یا intermediate side distance لیتے ہیں وہاں پر میں نے آپ بتایا تھا height of eye of the driver is 1.2 اور height of object جو ہے وہ بھی 1.2 ہی ہم لیتے ہیں اگر آپ کو یاد ہے overtaking side distance جب ہم پڑ رہے تھے تو یہاں پر edge کی value بھی 1.2 ہے تو ہمارے پاس نکل کے آجائے گا length of the curve is equal to n square divided by 9.6 تو یہاں پر stopping side distance کے case میں ہمارے پاس n square divided 4.4 کے equal ہوتی ہے اور ہمارے پاس overtaking side distance کے case میں n square divided by 9.6 کے equal ہوتی ہے یہاں پر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 1.2 اور 1.2 کریں گے تو یہ value جو ہے obviously زیادہ یہ آجائے گی تو ایسے بھی آپ کو idea مل جائے گا overtaking side distance کے case میں یہ value چھوٹی ہے تو یہ value چھوٹی آ رہی ہے اور اس میں دونوں value 1.2 ہے اسی لئے یہ value تھوڑی بڑی آ جائے گی تو ایسے بھی آپ کا idea لگ سکتا ہے when the length of the summit is less اب دوسری condition ہے یہ ہم پہلی condition میں دو cases پڑھ رہے تھے جب ہمارے پاس کیا تھا length of the بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ side distance کون سا ہم لے رہے ہیں سٹ stopping side distance لے رہے ہیں تو ہمارے پاس length of the caroo جو ہے پہلے case میں آپ نے دیکھا ns square divided by 2 under root h capital h plus under root small h whole square تھا تو یہ تھا ہمارے پاس جب ہمارے پاس length of the summit caroo was greater than side distance اب دوسرا length of summit caroo is less than side distance تو اس کے لئے فارمولہ ہے 2s minus under 2h minus under 2h capital h small h whole square divided by n تو یہ فارمولہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس length of summit caroo جو ہوتی ہے سائد ڈسٹنس سے کم ہوتی ہے تو یہ فارمولہ use کریں گے تو ایسے ہی اگر stopping side distance لے رہے ہیں تو stopping side distance کے لئے h 1.2 ہے اور small h 0.15 ہے تو ہمارے پاس یہ value 4.4 value آ جائے 2s minus 4.4 divided by n تو ایسے ہی اگر ہم overtaking 1.2 تو ہمارے پاس length of the summit کروں جو ہے 2s minus 9.6 under n k equal آ جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھے 2 cases ہم length of the summit کروں کا ایسے نکالتے ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں ہمارے پاس next ہے تو value کروں کے بارے میں پڑھیں گے تو ویلی کرو آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ ویلی کرو کہاں پر ہوتی ہے جب ہمارے پاس ایک روڈ یہ ہے یہ پر ایک depression ہے تو ہم ایسے کرو پروائیڈ کرتے ہیں تو اس کو ہم ویلی کرو کہتے ہیں تو اس کا اپر سائیڈ کنکیویٹی ہوتی ہے کنکیو سائیڈ اوپر سائیڈ جو ہے وہ نیچے کی طرح ویلی ہوتی ہے ویلی کرو ہمارے پاس ویلی کرو دیفرنٹ گریڈی سے بنتی ہے مطلب کہ ایک ویلی ویلی گریڈی مطلب کیا ہے ہمارا کہ اگر ہمارے پیس ایک ویلی بھی نگیٹیو گریڈی ہی ہے دوسرا ویلی نگیٹیو گریڈی ہی ہے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا مائنس این وان آپ کو میں نے بتایا ہے این نکالنے کے لیے ہم مائنس این وان مائنس آپ مائنس این ٹو کریں گے تو ہمارے پاس ہمارے پاس ہے capital n نکالنے کا فارملا تو نیکس ہے when positive gradient meet positive gradient اگر ایک gradient بھی positive ہے دوسرا gradient بھی positive ہے تو ہم ایسے جو ہے ایک ویلی کرو پروائیڈ کریں گے تو یہاں پر جو ہے n1 minus n2 n1 minus n2 ہمارے پاس آ جائے گا فارملا کا minus تو when negative gradient meet is the flat gradient اگر ہمارے پاس ایک negative gradient ہے وہ flat gradient کو meet کر رہا ہے تو ہمارے پاس جو ہے اس کا n1 minus 0 آ جائے گا تو n1 کے equal ہی آ جائے گا کیونکہ یہ یہاں پر modulus لگاتے ہیں تو یہ minus n1 تھا یہاں پر تو یہ جب ہم اس کا modulus لیں گے تو وہ positive میں ہی آ جائے گی final value تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں next ہے ہمارے پاس اگر negative gradient ہے تو آ جائے n2 minus of minus n1 n2 minus of minus n1 آ جائے گا plus n1 n2 plus n1 ہمارے پاس final deviation angle آ جائے گا یا change gradient آ جائے گا یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم نے پیش بھی discuss کیا ہوا ہے ہمیں سیدھا یاد رکھنا ہے one gradient minus another gradient a gradient میں سے دوسرے gradient کو minus کرنا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں اور یہ جو value ہے n2 value آپ کی same ہی آ جائے گی جب آپ modulus لیں گے na modulus لینے کے بعد negative value positive ہی بن جاتی ہے تو یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیسے ہم نکالتے ہیں تو یہ تھے capital n نکالنے کے اب دیکھتے ہیں properties of value کے properties کیا کیا ہوتی ہے concavity upwards ہوتی ہے یہ آپ کو پتہ ہے vertical point lies below the curve vertical point جو ہوتا ہے headlight side distance are taken into account یہاں پر ہم head side distance لیتے تھی تو پیچھے جو کرو تھی ہمارے پاس summit curve وہاں پر side distance کو لیتے تھے لیکن یہاں پر head side distance کو account میں لیا جاتا ہے centrifugal force and weight of the vehicle is का point دیکھنا ہے یہ for example lowest point ہے اگر is side سے lowest point دیکھنا ہے تو اس کے لیے formula x یہ distance کتنی distance پہ ہمارے پاس lowest point ہوتا ہے تو وہ نکالنے کے formula ہے lv length of the valley کرو n1 n1 ہوا کہ اس side کا gradient کیا ہے divide by 2n 2n ہوا مطلب n آپ پتائیے کہ gradient change gradient ہم کیسے نکالتے ہیں raised power 1 by 2 تو یہ ہوتا ہے ہمارے پاس lowest point of the value کرو نکالنے کا formula تو lv ہے length of the value کرو n1 gradient of the first tangent اور n ہے change of the gradient تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں length of the value کرو ہم کیسے نکال سکتے ہیں تو rate of change of centrifugal acceleration سے نکال سکتے ہیں required headlight side distance at the night driving night driving کے case میں ہمارے پاس headlight side distance کیا ہوتی ہے تو ان دونوں میں سے higher value ہوتی ہے وہ ہم length of the value کرو provide کرتے ہیں usually second value is higher generally ہمارے پاس headlight side distance سے length of the value کرو نکالتے ہیں وہ زیادہ ہوتی ہے as compared to rate of change of centrifugal acceleration تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو allowable rate of change centrifugal acceleration سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس فارمولہ ہے سیدھا length of value کرو نکال نے کے 1 by 2 allowable rate of change of centrifugal acceleration rate of change of centrifugal acceleration c کی value جو ہے وہ ہم generally put کرتے 0.6 meter per second cube تو یہاں پر جب 0.6 value put کرتے ہیں تو ہمارے پاس final length کی value جو ہوتی ہے length of the value کرو کی value وہ آتی ہے 0.39 nv cube raised 0.6 کے equal ہم لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس فارمولہ جو ہے 0.39 nv cube raised to power 1 by 2 تو یہ فارمولے دونوں آپ کو یاد رکھنے ہے directly objective میں پوچھا جاتا ہے کہ ہمیں length of value کرو نکال نہیں ہے تو centrifugal acceleration کے فارمولے تو اس کے لئے rate of centrifugal acceleration جو ہے 0.6 meter per second cube provide کیا ہوا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس فارمہ یہ نکل کے آتا ہے اب ہمارے پاس length of value کرو پھر headlight side distance کے case میں ہم یہاں پر نکالتے ہیں length of value کرو اگر ہمارے پاس greater than stopping side distance ہے تو length آجائے n s square divided by 2 h plus 2 s tan alpha تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو length of the value کرو جو ہمارے پاس آتی ہے n s square divided by 1.5 plus 0.03 5 s کے equal آتی ہے تو یہ چیز آپ کو یاد رکھ نہیں ہے next ہے اگر ہمارے پاس length of minus twice h1 plus 2 s tan theta 10 alpha divided by n یا پھر ہم ایسے بھی لکھ سکتے 2 s 1.5 0.0035 s divided by n یہاں پر آپ دیکھ سکتے l جو ہے وہ length of the value کرو ہے s stopping side distance n ہے deviation angle جو آپ کو پتائی ہے alpha جو ہے وہ beam angle ہوتی ہے generally ہمارے پاس 1 degree کے equal لیتے ہیں اور h1 جو ہے average height of head light average height of head light ہے وہ 0.75 meter ہم لیتے ہیں تو اسی لیے یہاں پر twice h1 ہے یہ 0.75 جب ہم لیں 0.75 into 2 1.5 ہمارے پاس نکل کے آ جائے تو یہ یہ پر آپ تو ہمارے پاس یہ value جو نکل کے آتی ہے 2 into 10 alpha ہمارے پاس 0.035 کے equal آتی ہے تو یہ ہے length نکالنے کے طریقے دو طریقے ان میسے جو ایک rate آپ چاہیں جب centrifugal acceleration اور ایک ہے head light side distance جب ہم لیتے ہیں تو ان دونوں میسے جو سب matrix design آج complete کر لیا ہے اور کل سے ہم جو ہے ویڈیو بنائیں گے پیومنٹ میٹیریالز کے بارے میں تو وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لینا thank you دوستو thank you for watching the video